آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا سندھ کے باسیوں کو زبردست خراج تحسین آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے سندھ بھر کے نوجوانوں نے آئی ایس پی آر میں ملاقات کی آرمی چیف کا کہنا ہے پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے نئی نسل کی قیادت میں پاکستان کی ترجیحات تیہ کرنا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے سندھ کے باسیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے سندھ بھر کے نوجوانوں نے آئی ایس پی آر میں ملاقات کی ہے جس کے کچھ مناظر آپ ٹیلی وین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے نئی نسل کی قیادت نے پاکستان کی ترجیحات تیہ کرنا ہے آرمی چیف نے نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں سندھ جو ہے پاکستان کی جان ہے پاکستان کے بنانے میں سندھ کا بہت اہم رول تھا آج وہ ہمارے بیس جوان تو بہت ماشاءاللہ جفاکش اور مینٹی اور بہت لائل بہت وفتار جو ہے ہمارے جوان ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اپنے آپ کو یہ مانداری سے نہیں دیکھیں گے تو کوئی ہماری ہیلپ نہیں کرے گا ہمارے فوج میں ایک میریٹ کا سسٹم آپ لوگ جو ہیں نئی جنریشن جو ہے یہ آپ لوگ ملے ہیں ہم نے پاکستان کو وہاں لے جانا ہے جو اس کا حق بنتا ہے یہ سوچنا پڑے گا ہم سب کو کہ ہم نے پاکستان کو اگر آگر لگی جانا ہے تو میریٹ کی بیس پہ جا سکتا ہے کہ مینٹ کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے جس ڈریکشن میں آپ جائیں گے پاکستان اس ڈریکشن میں چلے جائے گا کامیاب آدمی جو بانے کے رخ کے اس پر رکاوٹیں بڑی ہوتی ہیں اور مجھے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں میں بھی میں امریکہ بھی گیا کہ بھی آپ کی فوج نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو آپ نے یہ کیسے کامیابی اچھیو کر لی کہ آپ نے جہشت کردوں کو اٹھا کے ملک سے بار پھیک دیا تو میں ان کو مجھے دو ہو جا کہتا ہوں میں کہہ ایک تو ہماری ماہیں ایسی ہیں جو ایسے بچے پیدا کرتی ہیں جو ملک کے اوپر جان نشاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں ہمارے جوان ایسے ہیں جو کبھی میں ان سے پسی نہ مانگتا ہوں تو وہ خون دیتے ہیں اور ہمارے فوج کے اندر بھی ہم ایک ہمارا اصول ہے ہم کبھی جوان کو یہ نہیں کہتے ہیں ایڈوانس ہم کہتے ہیں فالو می ہمارا لیڈر آفستر ہمیشہ سب سے آگے ہوتا ہے سب سے پہلے رشتہ دنیا میں انسانیت کا ہوتا ہے تو کسی مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق کمارے ہیں جو مورال اتھارٹ ہوتی ہے مورال اتھارٹی اخلاقی قوت وہ فوجی قوت سے بہت ازا ہوتی ہے ہم نے کراچی کو دہشتگردوں سے اقتراد کریا ہے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ جمہوریت سے ہی وابستہ ہے This is beginning of the change آپ لوگ بڑے بضبوط بچے ہیں آپ بیکن کریں آپ آپ لوگ سمدرگ اور اخچینگ کر سکتے ہیں ہمیں آپ کو نیشنل لیول پر اپنے آپ کو اس لیول پر لانا ہے کہ جہاں ہماری آواز سنی جائے پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا دنیا میں جو چینجز لاتے ہیں انقلاب لاتے ہیں وہ یوت لاتی ہے آرمی چیف کی گفتگو آپ نے سنی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائدہ فیصل رزا رہنجوائن کیا ہے فیصل رزا یہ بتائے گا کہ کتنے نوجوانوں نے شرکت کی سن کے کنکن علاقوں سے تعلق تھا اور ملاقات کا حوال کیا رہا جی بلکل جیسا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے اپنی اس تقریر میں بڑے واضح طور پر کہا انہوں نے سن کے باسیوں کو زبردست قراج تحسین پیش کیا آرمی چیف نے سن بھر کے نوجوانوں پر مجتمل نمائندہ وقت کے ساتھ آئی ایس پی آر میں عام ملاقات کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کے بھر کے سن بھر کے جو نوجوان تھے انہوں نے جو ہے بہت مسررت اور خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے پاکستان کی افواج کے حوالے سے جو ہے وہ تینیسی کلمات کے آرمی چیز جنرل کمر جعوید باجبہ نے اپنے خطاب میں بڑے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے نئی نسل کی قیادت میں پاکستان کی ترجیحات طے کرنا ہے نوجوان ہی تبدیلی کا حقیقی محرک ہیں سن پاکستان کی جان ہے کہ ہمیں پاکستان میں سن کا بہت عام کردار ہے سن کے نوجوان ملک کی بہترین مینتی اور وقتدار ہیں اگر ہم اپنے آپ کو امانداری سے نہیں بیٹھیں گے تو کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا نئی نسل پاکستان کی حقیقی امید ہے پاکستان کو اس کی حقیقی منزل تک لے جانا ہے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے میرٹ جو ہے وہ ہر ممکن انداز میں ترجیح ہونا چاہیے میرٹ کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے نوجوان نسل جس سن کا تائین کرے گی ملک بہی جائے گا آرمی چیز پر کہنا تھا کہ کامیاب انسان پانی کے رخ کے مخالف رپاوتوں کو عبور کرتا آگے بڑھتا ہے اور یہ جو سن کے نوجوان ہیں وہ تو سمندر کے تھارے جو ہیں انہیں تبدیل کر سکتے ہیں امریکہ سمیز انہوں نے کہا کہ جہاں بھی گئے پوچھا گیا کہ دردی کے خلاف کامیابیاں کیسے حاصل کی تو انہوں نے کہا کہ دو باتیں کی ایک تو ہماری مائے ملک پر جان نچھاور کرنے والے بچے پیدا کرتی ہیں اور دوسرا انہوں نے عام بات کی انہوں نے کہا کہ ہمارے جوان ایسے ہیں کہ پسینہ مانگتا ہوں تو وہ خون ہوتے ہیں پوجھ میں اصول ہے کہ جوان کو یہ نہیں کہتے کہ ایڈوانس کرو بلکہ کہتے ہیں فالو می ہمارا لیڈر اور افسر ہمیشہ سب سے آگے ہوتا ہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دلیا میں سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ انسانیت کا ہے آرمی چیز کا کہنا تھا کہ کسی مذہب میں اجازت نہیں کہ کسی کا حق مارا جائے اخلاقی قوت پوجی قوت سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور کراچی کو دیشت زردوں سے انہی حصولوں زوابط کے پہت رجل قائم و دائم رہتے ہوئے جو ہے وہ آزاد کر آیا پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے یہ تبدیلی کی شروعات ہے سندھ کے نوجوان بہت مضبوط ہیں سمندروں کے دھارے روخ تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بین لکوا میرٹ کا کوئی نیمل بدل نہیں پاکستان کو اس کے اصل مقام تک لے کر جانا ہے فیصل رضا آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ